پاکستان ہمارے ملک میں ڈیڑھ گھنٹے کی فلیٹ کے بعد موسم بدل جاتا ہے جکب آباد میں پچاس سینٹی گریڈ گرمی پڑتی ہے اور این اس وقت ناغا پربت کے ٹو ہندوکش اور راکپوشی کا درجہ حرارت منفی پچاس ڈگری ہوتا ہے ملک میں بے یک وقت سہرا بھی ہیں سمندر بھی دریاء بھی میدان میں یہ سرسبز پہاڑ بھی خوشک اور بنجر چوٹیاں بھی اور برف کی ایسی غارے بھی جن میں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا اس میں جدید ترین تہذیب پانچ ہزار سال پرانی سیولائزیشن کے ساتھ سانس لیتی ہے اس میں منجو دڑو بھی ہے بدمت کی قدیم یونیورسٹی بھی اور سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک صاحب کی دیائے پدائش بھی ہے پاکستان دنیا میں سنتی پیداوار کے لحاظ سے پچپنویں نمبر پر ہے کوئلے کے زخائر کے اعتبار سے چوتے اور تانبے کے زخائر کے اعتبار سے ساتویں نمبر پر اس کے گیس کے زخائر ایشیا میں چھٹے نمبر پر ہیں میزائل ٹکنالوجی میں پہلے دنیا کی ساتویں ایٹمی طاقت بھی اور دنیا کے ان دو ممالک میں سے ایک ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنے ہیں یہ ملک کوئی عام ملک نہیں اس ملک کو چھوٹا نہیں سمجھنا یہ ملک پچاس لاکھ شہدہ کی قربانیوں سے تعمیر ہوا آپ کے دشمن آپ کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں مایوس کبھی مت ہونا اس ملک پر سایہ ذلجلال ہے اس ملک پر کرکٹ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ اس ملک کو ٹی ٹوینٹی کا چیمپئن بنوا دیتے ہیں شارعہ ایک کراکرم چین اور پاکستان کے انجینئروں کا کمال ہے یہ تیرہ سو کلومیٹر شارعہ ہے آٹھ سو چھے کلومیٹر پاکستان اور چار سو چرانوے کلومیٹر چین میں جو ہویلیاں سے شروع ہو کر چین کے شہر کاشکر پہنچ کر ختم ہوتی ہے یہ دنیا کی شاندار اور حیران کنٹ سڑکوں میں شمار ہوتی ہے چین اور پاکستان کے پچیس ہزار کارکروں نے سنگلا پہاڑ توڑ توڑ کر بنائی ہے اس کی تمیر کے دوران سیکڑوں لوگ مارے گئے یہ انیس سو ناسی میں چین کا جدید ترین دنیا کے ساتھ پہلا زمینی رابطہ تھا اب ویورز آپ پاکستان کے شمالی علاقہ جات، سکردو، چترال، کیلاش، نران، کغان، خپلو، ہنزا اور دیسائی کا وزرٹ کریں آپ ان علاقوں کے سہر میں گم ہو کر رہ جائیں گے کچورا کے مقام پر شنگریلا کے نام سے ایک چھوٹی سی جنت حقیقتاً دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں شمار ہوتی ہے آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے غیر ارادی طور پر اس مقام کا تقابل پاکستان کے شمالی علاقوں سے کرتے رہیں گے اور آخر میں ہر بار اس نتیجے پر پہنچیں گے یہ ہمارے علاقے یورپ سے زیادہ خوبصورت ہے اللہ تعالی نے شمالی علاقہ جات کی صورت میں زمین پہ جنت کا عقص اتارا ہے آپ کو شفا پانی کے بے شمار چشمیں آپ شاریں چھیلیں ملتی ہیں سیبوں خوبانیوں کے درخت آپ ایک مرتبہ خوبانی کھا لیں پھر کبھی اس کا ذیکہ بھولیں گے نہیں کیلاشی دوشیدائیں پریوں کی طرح رنگ برنگے پرہنوں میں ملبوس حیرانی سے سیاہوں کو دیکھتی ہیں اور کئی سیاہوں کو دیکھتے ہی کسی درخت یا دیوار کی اوٹ میں ہو جاتی ہیں کراکرم کے ایک طرف بلندو بالا پہاڑ ہیں دوسری طرف گہرائی مدرائی سن اسلام آباد سے گلگت تک 628 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ سفر انتخائی کٹھن ہے چلاس خوشک بنجر اور سنگلا پہاڑوں میں گرا ہوا ہے رائی کوٹ بریج یہ مقام فیری میڈوز کا بیس کیمپ ہے یہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے عام گاڑیاں یہاں سے اوپر نہیں جا سکتی چنانچہ لوگ اپنی گاڑیاں یہاں چھوڑ جاتے ہیں اور باقی سفر مقامی جیپوں پر تیہ ہوتا ہے رائی کوٹ بریج پر مقامی لوگ جیپوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں نے جیپوں کی آمد و رفت کا بقاعدہ سسٹم بنا رکھا ہے یہ اپنی اپنی باری پر مسافر اٹھاتے ہیں انہوں نے ریٹس بھی تیہ کر رکھے ہیں شروع میں ریٹس زیادہ لگے گا لیکن جب تاتو گاؤں پہنچیں گے تو یہ لوگ اس قرائے کے حق دار محسوس ہوں گے آپ پانی کو دو پہاڑوں کے قدموں میں بہتا ہوا دیکھ سکتے ہیں تاتو اس سفر کا واحد سٹاپ اور ہے کوبی کیا ہے ایک مور کے بعد فیری میڈو آ جاتا ہے پہاڑوں میں گم ہزاروں سال پرانی جنت آپ کے سامنے آ جاتی ہے آپ سولہ سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر دنیا کا عظیم ترین پہاڑ ناغا پربت آپ کے سامنے بادلوں کی چادر سرکتی ہے بلندیوں پر برف نے سفید عبا اور رکھی ہے اور اس کے درمیان فیری میڈو ہے فیری میڈو ایک طویل جیتی جاگتی دڑکتی ہوئی پینٹنگ ہے آپ اس کیفیت میں کتنی صدیان گزار دیں گے کاؤنٹ نہیں کر سکیں اس کو دیکھنے میں کوئی ایسا منتر ہے ایسی بے شمار خوبیاں ہیں جس سے امریکہ اور یورپ محروم ہیں فیری میڈو میں ہٹ کی شکل کے ہوتل ہیں ان ہٹ سے ناغا پربت پوری طرح ناغا نظر آتا ہے فیری میڈو میں سردی ہوتی ہے دن کے وقت درجہ حرارت چار پانچ ڈگری ہوتا ہے اور رات کو یہ منفی میں چلا جاتا ہے آپ لکنیاں جلا کر ہاتھ اپنے پر مجبور ہو جاتی ہے فیری میڈو سے ایک گھنٹے کی مسافت پر بیال کیمپ آتا ہے یہ ناغا پربت کا سیکر لاسٹ کیمپ ہے اس کا راستہ دنیا کے خوبصورت ترین راستوں میں شمار ہوتا ہے آپ نے بابو سر ٹاپ تک پہنچنے سے پہلے یہ سب کچھ سن رکھا ہوگا لیکن آپ اسے محسوس اس دن کریں وہ آنکھوں سے لے کر روح تک ایک ایسا سرشار کر دینے والا لمحہ ہوگا بابو سر ٹاپ سے ناران تک ایک گھنٹے کا سفر ہے ناران سے بالا کوڑ تک دونوں طرح پہار سبز بھی ہیں خوبصورت بھی لوگوں نے پہار کاٹ کر کھیت بنا رکھے ہیں یہ کھیت سبزے کی لمبی اونچی سیڑیاں ہیں ان پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ ریشم کی طرح اپنا رائن بدل دیں